بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربیو الاول یعنی جسے عید ملاد النبی کا دن کہتے ہیں اس دن میں کوئی روزہ ہے یا نہیں ہے روزہ رکھیں گے یا نہیں روزہ اگر ہے تو کیا طریقہ ہے روزہ کی فضیلت کیا ہے سواب کیا ہے اس کا کوئی ثبوت اس کی حقیقت اس کے بارے میں پوری جانکاری مکمل مسائل انشاءاللہ اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ کو اور بڑے عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اگر سمجھنے کا ارادہ ہے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے اگر سمجھنے کا ارادہ نہیں ہے برائے کروں ویڈیو اسی وقت بند کر دیجئے اگر سمجھنا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں عوامی لحاظ سے ایک عام آدمی کو جیسے سمجھائیں گے جس بلکل سادے انداز میں میں آپ کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا سب سے پہلی بات اللہ کی رسول کا فرمان ہے جو باتیں جو کام شریعت میں نہیں ہے کوئی اس کو آپ کو منانا چاہے اس کی بات کو رد کرتو اس کی بات کو ٹھوکر مارتو یعنی کوئی شریعت کا نام لے کر کوئی ایسا حکم آپ کو دے رہا ہے جو شریعت میں نہیں ہے جو اسلام میں نہیں ہے یعنی خود اللہ کی رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا شریعت کیا ہے قرآن حدیث اجما قیاس یہ اگر کہیں نہیں موجود فہوا رد اللہ کی رسول فرمارے ہیں اس کی بات کو ٹھوکر مار دو اس کا کیا مطلب ہے اگر کوئی آدمی ہم کو کہتا ہے کہ فلاں کام کرو شریعت میں ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس کام کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے رسول یہ چھوڑ رہے ہیں اس کی بات کو ٹھوکر مار دو چھوڑ دو دھیان مد دو اس کی بات کی طرف اگر ہم مان لیں گے اس کی بات کو سمجھئے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم چھوڑ رہے ہیں اس آدمی کی بات پہ ایک بات تھی دوسری بات اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس پہ وعید ہے جو آدمی دین پہ کوئی اضافہ کر دیتا ہے شریعت میں کوئی اضافہ کر دیتا ہے پھر اس اضافے کو صحیح ماننے لگتا ہے تو سمجھو اتنی بڑی گمراہی پہ وہ آدمی پہنچ جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اسی طرح یہ بھی سمجھ جائیے دین مکمل ہو چکا ہے ہمیں آپ کو اور مجھے اگر اسلام کے مطابق چلنا ہے اگر شریعت کے مطابق چلنا ہے اللہ کو خوز کرنا ہے راضی کرنا ہے کس کے طریقے پہ چلنا پرے گا کس کے طریقے پہ ہم چلیں گے اللہ کے رسول کے طریقے پہ صحابہ کے طریقے پہ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت سے پہلے بہت سے ایسے گروہ آئیں گے جو وہ کہے گا کہ میں حق پہ ہوں وہ کہے گا میں حق پہ ہوں وہ کہے گا میں حق پہ ہوں ہر ایک اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں حق پہ ہوں یہ ایسا ٹائم ابھی بھی موجود ہے سوچئے کتنے ایسے گروہ ہیں فلاں گروہ وہ کہتا ہے میں حق پہ فلاں گمراہ ہے سب اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب سب حق پہ ہوں گے اپنے آپ کو کہتے ہوں گے تو یہ بتائیے کہ اس میں جنتی کون ہوگا فرمائے کہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے ہاں ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا وہ حق پہ ہوگا صحابہ نے کہا کہ بتائیے یا رسول اللہ کون ہے وہ کیسے پتا چلے گا وہ حق پہ ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی جو میرے طریقے پہ میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہوگا وہی حق پہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا نکل جائے گا سمجھو کہ وہ حق پہ نہیں ہے چاہے لاکھوں مرتبہ یہ دعویٰ کرے کہ میں آسک رسول ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں میں حق پہ ہوں میں صحیح ہوں پھر بھی وہ صحیح نہیں ہے جو میرے یعنی اللہ کے رسول سے اور صحابہ کے طریقے سے نکل جائے گا اب سمجھ جائیے ربی الاول بارہ ربی الاول کا روزہ میلاد النبی میلاد النبی پہ بڑی تفصیلات ہیں کس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی اس پہ بھی بڑے تفصیلات اور بہت طویل گفتگو ہے یہاں اس موضوع کو چھڑ نہیں رہا ہوں بارہ ربی الاول اصل ہے اسی پہ بات کرتے ہیں بارہ ربی الاول میں اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا آپ سے پوچھ رہا ہوں جواب آپ دیجئے کسی بھی عالم سے پوچھئے کسی بھی عالم سے سوال کرئے جا کے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ربی الاول میں روزہ رکھا تھا اس وجہ سے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے میں آج پیدا ہوا تھا اسی وجہ سے بارہ ربی الاول میں پیدا ہوا تھا اور بارہ ربی الاول میں روزہ رکھوں گا ہے اللہ کے رسول نے رکھا تھا نہیں رکھا تھا کہیں اسے بھی پوچھ لیجئے جواب آپ کو یہی ملے گا نہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے آپ کو گھومانے کے لیے آپ کو بھٹکانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بارہ ربی الاول میں نہیں روزہ رکھے تھے تو کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ ایسے ویسے بہت سی باتیں چل سکتی ہیں لیکن آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہی میرا دعویٰ ہے آج کا کسی سے بھی پوچھئے کہ کیا اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تھا جواب آئے گا گول ملت ہو جائے گا جواب سیدھے الفاظ میں کوئی نہیں دے گا آپ کو دے گا تو پھنس جائے گا ہاں جواب ملے گا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں رکھا تھا پھر صحابہ کے بارے میں پوچھئے صحابہ نے رکھا تھا کیا جواب آئے گا کہ نہیں رکھا تھا تو پھر ہم کو اب اسی حدیث پہ غور کرنا ہے اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ بہت سے گروہ ہیں اور حق پہ وہی ہوگا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا بتائیے بارہ ربیع الاول میں روزہ رکھنے والا کیا اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہے جو روزہ رکھ رہا ہے وہ روزہ رکھنا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے بارہ ربیع الاول میں نہیں ہے صحابہ کا ہے نہیں ہے پھر کیا بات ہے پتا چلا کہ اس مقصد سے کہ بارہ ربیع الاول میں روزہ رکھنا سنت ہے بارہ ربیع الاول میں روزہ رکھنا کوئی ثواب کا کام الگ سے کوئی فضیلت ہے یا بارہ ربیع الاول میں روزہ رکھنے کی کوئی الگ سے شریعت میں جو اس کا کوئی ثبوت اور اس کی کوئی حقیقت ہے یہ سمجھ کے رکھنے والا کیا ہوگا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے گروہ سب جہنم میں ہاں وہی گروہ جنت میں جائے گا جو میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا اب یہاں ایک آسان سا سوال ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب روزہ کوئی غلط کام ہے کیا روزہ رکھنا کوئی غلط ہے کیا آپ روزہ رکھنے سے کیوں منا کرتے ہیں ایک آسان سی سا بات ہے آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے دیکھئے یہ اتنا حلقہ نہیں ہے کہ روزہ سوچئے میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کروں گا سوچئے غور کرئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں آپ کو بتایا ضرور بتایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیز کے روزے کے بارے میں بتایا یقینا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شبے برات کا روزہ بتایا آپ کو ضرور بتایا آپ کو اسی طرح اللہ کے رسول کا فرمان کہ ہر مہینے میں جو تین روزے رکھتے ہو جسے ایام بیز اس بارے میں بتایا ہے ضرور بتایا ہر ہفتے اللہ کے رسول نے جو ہے اپنا طریقہ کر کے دکھایا کہ پیر کے دن اور جمعیرات کے دن روزہ رکھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے کر کے دکھایا اور بتایا ضرور بتایا لیکن جب بارہ ربی الاول کی بات آئی تو کیا اللہ کے رسول نے بتایا نہیں بتایا جب اللہ کے رسول سے جتنا ثابت ہے ہم تو اتنے ہی کریں گے سوچئے جب اتنے روزوں کے بارے میں فلا روزے فلا روزے فلا روزے یہ روزے او روزے فرض روزے نفل روزے سنت روزے واجب روزے وغیرہ وغیرہ اتنے سارے روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول کے روزے کے بارے میں نہیں بتا سکتے تھے ضرور بتا سکتے تھے اگر کوئی روزہ ہوتا کوئی روزہ ہے نہیں ہوتا تو ضرور بتاتے اب ذرا سمجھئے ہم کیوں میں اس لئے کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھئے ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے میں بھی کہوں گا اور آپ بھی یہی کہیں گے میں یقیناً امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے صحابہ کا طریقہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ یعنی اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا صحابہ کا طریقہ تھا اسی طریقے پر عمل کرنا ہمارے لئے کافی ہے ہم کو الگ سے کوئی طریقہ ایجاد کرنے کی الگ سے کوئی طریقہ اپنا طریقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو خدا کو رازی کرنا ہے ہم کو اللہ کو رازی کرنا ہے لہٰذا اللہ کو رازی کرنے کے لیے وہی طریقہ کافی ہے الگ سے کوئی طریقہ نکال لینا اپنی طرف سے یہ سمجھئے کہ اللہ کے رسول پہ الزام لگے گا کہ اللہ کے رسول نے شریعت کو مکمل نہیں کیا تھا کوئی حکم چھوڑ دیا تھا یہ آدمی آگے نیا حکم نکال رہا ہے شریعت میں یہ اللہ کے رسول پہ ایک الزام لگے گا دین مکمل ہونے کے بارے میں جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ شریعت اور اسلام مکمل ہے اب کوئی نیا حکم نازل نہیں ہونے والا جتنے احکامات سے سب آ چکے ہیں تو اس سے پتا چلا بارہ ربی الاول میں روزہ ایک ہے روزہ ایک ہے بارہ ربی الاول دونوں میں فرق سمجھ جائیں گے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے یقیناً آپ کو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب یہ دونوں میں فرق سمجھیں گے تو پھر آپ کو الجن نہیں ہوگی ایک ہے روزہ رکھنا دوسرا ہے بارہ ربی الاول کا روزہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روزہ تو اچھا کام ہے روزے سے کیوں منع کرتے ہو میں تو یہی کہتا ہوں بھائی روزے سے کون منع کرے گا دونوں الگ الگ ہیں ایک ہے بارہ ربی الاول کا روزہ میلاد النبی کا روزہ ایک روزہ یہ ہے ایک ہے عام روزہ جو روزہ ہے عام طور پر روزے ہوتے ہیں وہ روزہ کون منع کرتا ہے عام روزے سے میں تو میلاد النبی کے روزے کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو عام روزوں سے نہیں رکھتا کہ آپ روزہ مت رکھئے روزہ مت رکھئے ایسے نہیں منع کر رہا ہوں میں آپ کو میں تو میلاد النبی کا روزہ جو میلاد النبی کے نام سے رکھا جاتا ہے اس سے منع کرتا ہوں کیوں منع کرتا ہوں اس لئے منع کرتا ہوں بھائی حدیث پیش کر چکا ہوں اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں صحابہ کا طریقہ نہیں کسی سے کوئی ثبوت نہیں تو ہم کو اس روزے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس روزے کو نہیں رکھیں گے ہاں جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خسی ہے اس خسی سے روزہ رکھنا ہے ہم کو سوال آئے گا دماغ میں بھائی اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں تو اس خسی سے ہم کو میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں دنیا میں تصریف لائے تو اس خسی سے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ کیوں منع کرتے ہیں مجھ سے سوال آپ کر سکتے ہیں دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا طریقہ بیان کر دیا مسلم صریف میں روایت موجود ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں فیہی اُلِدتو اس دن مجھے پیدا کیا گیا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں میں بھی آج آپ سے یہی کھل کر کہنا چاہتا ہوں صاف طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کے ولادت کی وجہ سے آپ کی پیدائش کی وجہ سے اگر ہم سچے پکے طور پہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہر پیر کے دن روزہ رکھ لیجئے ہر دو شمبے کے دن ہر پیر کے دن روزہ رکھ لیجئے اسے تو میں منع نہیں کروں گا سوچئے اس روزے سے میں منع نہیں کرتا لیکن بارہ ربیل اول کے روزے سے منع کرتا ہوں کیوں منع کرتا ہوں کیونکہ بھائی جب اللہ کے رسول ہر جو ہے پیر کے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ پیر کے دن اللہ کے رسول کی پیدایش ہوئی تھی تو اللہ کے رسول کے بارہ ربیل اول میں روزہ نہیں رکھ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بارہ ربیل اول میں میری پیدائش ہوئی ہے اس لئے بارہ ربیل اول میں روزہ رکھوں گا نہیں رکھ سکتے تھے پتہ چلا کہ اوہ روزہ کچھ ہے نہیں ہاں روزہ ہے پیدائش کے لئے اللہ کے رسول سے محبت ظاہر کرنے کے لئے اللہ کے رسول کی پیدائش کا کوئی روزہ رکھنا ہے تو پیر کے دن روزہ رکھ لیجئے میں آپ کی تائید کروں گا میں آپ کو ثبوت دوں گا میں آپ سے کہوں گا کہ واہ آپ سچے آسی کے رسول ہیں شاباز آپ واقعتا اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں آپ واقعتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے ہیں اگر آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن بارہ ربیل اول کا روزہ کیوں منع کرتا ہوں سوچئے وجہ کیا ہے وہ غور کرئے اور جہاں تک آپ کی مرضی کی بات ہے آپ چاہیں گے رکھنا رکھ لیجئے میرا کام تھا آپ کو بتانا میرا کام تھا آپ کو اطلاع دینا میرا کام تھا میری ذمہ داری تھی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دینا آپ کو سمجھانا میرا کام تھا آپ کو بتانا میرا کام تھا آپ کو زبردستی کرنا میرا حق نہیں ہے آپ کو مجبور نہیں کر سکتا ہاں اگر آپ پھر بھی بارہ ربیو الاول کا یہ سوچ کر روزہ رکھتے ہیں کہ بارہ ربیو الاول کا کوئی روزہ ہے سواب ہے فضیلت ہے رکھ لیجئے آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے قبر میں آپ جواب دیں گے ہم نہیں جائیں گے جواب دینے اسی لئے حق کو سمجھئے صحیح بات کو سمجھئے ذرا غور کرئے صحیح بات کیا ہے واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اسی راستے پہ چلنا پڑے گا جو اللہ کے رسول کا راستہ تھا راستہ روزہ رکھنے کا جو ہے ولادت کی وجہ سے پیر کا تھا نیکے بارہ ربیو الاول کا ذرا غور کر لیجئے سمجھ جائیے سوچئے اکیلے میں ذہن میں یہ باتیں داخل کرئے اور سمجھئے حقیقت کیا ہے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کے لئے گناہوں سے بچ جائیے آج کا دور ایسا ہے نیکی کرنے پہ بڑی دکتیں ہوتی ہیں لیکن گناہ کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے شیطان آپ کو گناہوں کے اندر گساتا جائے گا گناہوں کے دلدل میں آپ کو بھنساتا جائے گا آپ کا نکلہ مشکل ہو جائے گا لیکن جب صحیح راستے پہ آنا چاہیں تو اس راستے پہ کانٹے آپ کو نظر آئیں گے شیطان کانٹا بچھا دے گا شیطان اسی لئے آپ صحیح سمجھئے صحیح غور کرئے صحیح اقل دوڑائیے انشاءاللہ میری باتیں آپ سمجھ جائیں گے امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اگر میری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں ضرور کمیٹس نے بتائیں تاکہ مجھے بھی خوصی ہو اگر نہیں سمجھے ہیں تو ضرور تب بھی بتائیں تاکہ میں آپ کے لئے دعائیں کر سکوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں